موسیقی ہلو ایرون اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آرہی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہی سبسکرائب بیٹر نیچے ہے پلیز جس کو اور سبسکرائب دے اور اگر آپ اس چینل کی کنٹینس کو پسند کردیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں کرنے سے ہمارا موٹی ڈکے بھڑھے ہاں ہم چاہیں گے کی اور سور ویڈیو بنایا اور لوگ کی ہلپ کریں تو اپنے آپ کو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے پلیزよろしくگ strain .مارا ہے.مارا ہم جب کی فرمństranе کیشgreen ورہ پر کے پاس ہمیں جس کا سکھ، اپنے دور نیچ زیارہ جانتے ہیں کوشgreen جانے ہیں جان میں نیچ ٹھٹھ تھے constantly فیئیلی آج میں جی اسم کباری کی جان بھی جان بھی جاؤ گی اسم یا اسم کباری آخری اس مطلب جان بھی جان بھی جان بھی جان بھی جان بھی جان بھی جان پر جاتا ہے اور یہ ایکزام میں لکہ پہلے است جی ایک بھی جان بھی صرف لکھر مہین ہے جی سی ایسی مجھ لیہ آنے بھی جان بھی جان بھی جان زیار مهم بھی ج Parr you know گسم جی اسم یلی جی دیجتر ویرلی اس نتوقر کی جان زیارتی س کا جدا جعران جیس ایک کمیٹی from major European telecommunications operators and manufacturers GSM ایک دیجٹال وائرلیس نیٹورک سٹینڈرڈ بنایا گیا ایک سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ کیا گیا اور اس کو بولا گیا کہ یہ جی اے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ کیا گیا ایک سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ کیا گیا ایسا ایسا سروسیج ایسا ایسا سٹینگ ایسا ایسا جو بھی ہمارا نیٹورک انفیقیشن اور روڈ میپ رہے گا جی این سٹینڈرڈ دے گا سٹیٹڈرڈ سٹینڈرڈ بنایا گیا سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ بنایا ہوigor crs وچھ سٹینڈرڈ بنایا گیا جی اس ایسا فرم جی اس جی اسپکٹتی کا اسٹا ہوں جی اسا کہ جی اس خوبصورت بھی هارتلڈ ہی 7 اس چینڈے گیا آپ جی اسوں پہنے دے گا اور جب service دے رہا ہے تو quality of service اچھا ہوگا اور security بھی اچھا ہوگا ایسا نہیں کہ اسے کوئی کال کر کے لوٹ لے پیسہ پھر radio frequency utilization جو frequency ہے اس کا proper utilization ہو پھر network اور پھر cost یہ پانچ چیز کو دھیان میں مدن نظر رکھ کے GSM کو بنایا گیا ابھی GSM کا یہ سب سے simple architecture ہے GSM کو بہت سارے فالتو architecture سے ہیں پھر یہ architecture بناو مارس بھی فل ملیں گے کافی آسان بھی ہے اور یہ ٹھیک PCS architecture سے کئی نہیں کئی یہ ملتا جولتا ہے تو یہ اسپلین کرتا ہوں کیسا ہے پہلے آپ کو یہ باکس بنانا ہے اس باکس کو NSS بولتے ہیں network switching NSS کا فل فرم ہے آپ پہ بعد میں بتایا گیا ہے NSS کا فل فرم ہے ہمارا ہم ہم نیٹ ورک سوچنگ سب سیسٹم تو نیٹ ورک سوچنگ سب سیسٹم ہے NSS تو اس پورے باکس کو بولتے ہیں NSS نیٹ ورک سوچنگ سب سیسٹم یہ ایک نیا ٹام ہے MSC آپ جانتے ہیں موائل سوچنگ سینٹر موائل سوچنگ موائل سوچنگ سوچنگ جو میرا ہنسٹ ہے اس کو تاوچ ہے بے سٹیشن سے کنیکٹڈ ہے بے سٹیشن کیسے کنیکٹڈ ہے ایم ایسے کنیکٹڈ ہے یہ موائل سوچنگ سنٹر ہے کہ ہاں جب کنی سے کال آیا تو اس ہی بے سٹیشن کو بھیجنا ہے یہ کیسے ہوگا تو موائل سوچنگ سنٹر وہ ایک سرکیٹ بنائے گا جس سے کہ یہاں پہ کال آئے گا ابھی کیا ہے کہ اس ہی کو ادھر ڈیٹیل میں فوٹو بنایا ہے تو بے سٹیشن کا پارٹیکلرلی وہ اس کے انٹرنل میں گیا ہے تو بے سٹیشن میں کیا ہوتی ہے کہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے بے سٹیشن کنٹرولر دوسری ہوتی ہے بی ٹی ایس تو بے سٹیشن اور بے سٹیشن میں اس کو ڈیوائٹ کیا ہے بے سٹیشن کو دو کر دیا ہے اور بے سٹیشن سے ہمارے بے سٹیشن ہوتی ہے بے سٹیشن سٹیشن اور بے سٹیشن بے سٹیشن کنٹرولر اس کی ایک بی ٹی ایس اور ہر بی ٹی ایسے ایک موائل سسٹم کنیکٹید ہے اور موائل سسٹم کے اندر کا کیا ہوتا ہے تو اس میں ایک موائل ایکیپمینٹ ہوتی ہے اسیم ہوتی ہے اس کو موائل سٹیشن بولتا ہے بطلالہ ایدھر کے جو پات ہیں اس کے ایدھر پورے اکسل کر کے اندر کا چیز سارے بھی بتائے گا تو وہ کیسے ہوتا ہے موائل اسٹیشن جو ہے وہ بے سٹیشن کو کارک کر لیا اس میں ایک بے سٹیشن کنترول ہے جو کی کنترول کیا اور اس کے بعد اس سے کیا ہے کہ بی ٹی ایس بھی ہے اس میں بی ٹی ایس کیا ہوتی ہے ترانسیبر اور ری سیبر جو بھی ہے ہمارے جو تاور ہیں اس میں آپ دیکھتے ہو کہ گول گول لمبا لمبا یعنی ترانس میٹر لگا ہوتا ہے ریسیبر بھی ہوتا ہے تو اس کو ہی ٹرانسیبر بولتے ہیں دونوں ملا کے ٹرانس میٹر اور ریسیبر کو ملا کے تو وہ ہوتی ہے اس کو بی ٹی ایس بولے اور بی اسی کیا ہوتی ہے جو سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے بے سٹیسن سسٹم کو جو کنٹرول کرتی ہے اس کو بے سٹیسن کنٹرولر بولتے ہیں اور ایم اسی میں کیا ہوتی ہے اس کے بی ای لار ہوتے ہیں اچ لار ہوتے ہیں اور ای ای سی ہوتی ہے AUC کیا ہوتی ہے AUC آپ کو آگے پتا چلے گا کہ AUC کیا ہوتی ہے اب آگے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے details یہ کیسے کرتے ہیں تو Mobile System communicates with Base Station System through the radio The BS is connected to the network and switching center by communicating with the Mobile Switching Center using A Interface وہای چیز ہے Mobile System Base Station سے connected ہوتی ہے Mobile Charging Center سے connected ہوتی ہے اب آتے ہیں Mobile Station میں Consist of SIEM SIEM ہوتی ہے اس میں and Mobile Equipment ہوتی ہے Mobile Equipment کو ایمی بولتے ہیں SIEM کو Subscriber Identity Module SIEM is a smart card that can be perforated which contains plug-ins SIEM can be broken out of it SIEM وہ ایک smart card میں ہوتی ہے پہلے کے جوانے میں smart card میں ہوتی تھی اس کے اسے ٹوڑتے تھے نکالتے تھے SIEM کو وہی لکھا ہوا ہے کہ smart card میں perforated ہوتا ہے اور اس کے بعد SIEM کو بروک کر کے نکالتے ہیں SIEM is protected by PIN PIN means Personal Identity Numbers سے SIEM protected ہوتی ہے after 3 wrong PIN attempt 3 wrong PIN attempt کے بعد PUC کو ڈالنا پڑتا ہے PIN Unblocking Key اس کا full form ہے Customer کو فون کرنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے میرا PUC کو دو پھر وہ دیتا ہے PUC کو تو پھر اس کو یہاں پہ ڈالتے ہیں ابھی Base Station System میں کیا ہے تو اس میں Base Station System کیا ہے تو وہ Mobile Station کو اور NSS کو connect کرتا ہے موسیقی موسیقی